اسلام علیکم میں ہوں شہینہ عصد آج پھر اپنی یاداشتیں لے کر آپ کے پاس آذر ہو گئیں مجھے پتا ہے کہ آپ سارے اپنے لہور کے متوالے جو لہور کے زندہ دلانے پیپل ہیں میرے وہ سب جتنے بھی لہور سے باہر پیئے ہیں وہ سب بے انتظار کرتے ہیں کہ کب شہینہ عصد کی ویڈیو آئے اور وہ اپنی یاداشتوں کو تازہ کریں تو ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو ہم واپس چلتے ہیں شیرہ والا دروازہ اندرون شیرہ والا دروازہ اندرون یکی گیٹ کیونکہ پاس ہی شیرہ والا دروازے کے پاس ہی ساتھ ہی یکی گیٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے یکی گیٹ کی تاریخی حصیت ہے کیونکہ وہاں جو ہیں کہتے ہیں کہ بہت ابھی بھی مزار ہے وہاں وہ کہتے ہیں وہ مزار ان کا ہے جو ایک جنرل تھے اور ان کا نام جو تھا یاور حیات تھا یا کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ان کے مزار کا جب وہ فائٹ کر رہے تھے لڑائی کر رہے تھے ازادی کی تو ان کا جو دھڑ ہے جب دشمنہ نے ان کا مطلب ان پیوار کیا تو ان کا گردن کٹ گئی اور جسم جو ہے وہ مطلب تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں جو ہے ان کا سر مبارک جو ہے دفن ہے وہ بہت بڑے مسلمان مجاہد تھے تو اس لیے ان کی یاد میں اس کو یکی دروازہ ایسا ایسا نام بدلتے جاتے ہیں آپ کو بتا ہے ان کا نام تھا کوئی کہتا ہے یاور کوئی کہتا ہے یکی کوئی کچھ اس طرح مختلف تاریخ میں اس کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ ایک مشہور تاریخی دروازہ ہے یکی دروازہ اور ایک اور بالنسبت مجھے اس کے ساتھ خاص سامنے پیار ہے کہ ہمارا خالہ کا بیٹا چودری محمود وہ ادھر جو تھے رہتے تھے اور ان کے سسرال تھے ادھر یکی دروازہ میں اور وہیں وہ فوت بھی ہوئے اس وقت ان کی پیارے پیاری تھی ان بیٹیاں ادھر رہے آئیش وزیر ہیں تو میں جو تھوڑی سی یہ بھی مجھے اس دروازے کے ساتھ لگا ہوئے کیونکہ ہم لوگ جاتے رہتے تھے وہاں ان سے ملنے کے لیے ان کی میسیز بھی پچھلے دنوں بہت ہی پیاری ہیں ہماری بابی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نصیب کریں وہ بھی فوت ہو گئیں درومی اور پاکیسہ اور جو ہے ہماری تیسری جو ہے وہ بیٹی تین بیٹیاں ادھر ہی سوٹر رہ رہی ہیں تو یکی دروازے سے بھی ہم جب داخل ہوتے ہیں اور سیدھا چلتے جائیں تو آگے جو ہے وہ شیرہ والا گیٹ آ جاتا ہے گیٹ تو خیر تھوڑا سا دور شیرہ والا مطلب سمجھیں وہ درون شیرہ والا آ جاتا ہے اور اس کے ہم تھوڑا سا لیفٹ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جائیں تو کلی کنجلال کی آ جاتی ہے جہاں ہم نے اپنا تھوڑے عرصے کا بچپن گزارا کوئی چار سالہ ہم وہاں رہے ہیں کوئی تیسری کلاس میں وہاں کلی تھی چوتھی میں تھی جب ہم وہاں سے موو ہوئے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہاں جو میرے ذہن میں یاداشتے ہیں وہاں کی وہ میں بھولتی نہیں ہوں میرے ذہن میں وہ انمیٹ ہے مجھے ابھی تک یہ آتا ہے کہ وہاں ایک ہے وہ ایک سمجھیں کہ وہ اس دور میں ایسی وہ گلیاں تھی ایک برفسو گلیاں جن میں ایک جادو تھا جن میں جن کی ایک اپنی کہانیاں تھی جن کے کیونکہ مجھے بھی ابھی تک یہ آتا ہے کہ وہاں وہ بخارچے سے بنی ہوتے تھے ایسے نا دیواروں کے ساتھ نا شاید دیئے جلتے تھے کسی دور میں جب لائٹ نہیں ہوتی ہوگی یا کچھ ایسا تو گھروں کے باہر دیواروں میں بیرونی جو دیواریں تھی تو ان میں ایسے تاکچے سے بنی ہوئے تھے تو ان تاکچوں میں شاید کسی دور میں کوئی معبتی رکھتی ہوں یا کچھ دیا رکھتی ہوں لیکن اب جب مینچ اٹھی دیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اگر کوئی ٹکرا زمین پہ روٹی کپڑا ہوتا تھا تو اس کو اٹھا کے درکھ دیتے تھے اور میری یاداش میں ابھی تک ہے کہ ایک کوئی بزرگ تھے لیکن لوگ تو ان کو فقیر ہی کرتے تھے اس طور میں فقیر ہی کا جاتا تھا تو وہ انہوں نے ایک بڑا سا تھیلہ لٹکایا ہوتا تھا اپنے کندے پہ مجھے شکل واضح یاد نہیں لیکن ابھی تک مجھے اتنا یاد ہے میرے شاؤد میں کہ بہت مطلب ایک مسہوم سی شخصیت تھی جیسے بے زرگ لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے تھے اور وہ ان جو تاکچے سے تھے ان میں سے بھی روٹیاں نکال نکال کے اس میں ڈالی جاتے تھے اور پھر وہ کھاتے بھی تھے ان کو انہی ٹکروں کو جو زمین میں گرے بھی ہوتے تھے یا تاکچوں سے بکڑتے تھے ان کو وہ کھاتے بھی تھے تو شاید جو میں نے ہسٹری میں پڑھایا کہ پہلے جو ہمارے والیا اللہ گزرے ہیں ان کے جو یہ ہوتے تھے جو تو وہ جو ان کی ریاست ہوتی تھی کہتے ہیں ریاست کے بھی درجے ہوتے تھی جیسے کلاس ہم کرتے ہیں مطلب جو جدی زمانے میں ہیں لوگ سکول میں جاتے ہیں گریڈ ون گریڈ اسی طرح ریاست ہوتی تھی اور ریاست کے بھی درجے ہوتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا درجہ تھا کہ ان کو جو اللہ کے زیرنگرانی پروریش پا رہے ہوتے تھے اور جسمانی نفس کو ماننے کے ریاستیں کر رہی ہوتے تھے اپنے آپ کو اللہ کو پانے کے لیے تو وہ لوگ ٹکرے کھاتے تھے ٹکروں کو پانے میں بھگوتے تھے اور وہ جب نرم ہو جاتے تھے ان کو کھاتے تھے تو مجھے اب کبھی کبھی سوچ جاتی ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگ آتے تھے اور کٹھا کرتے تھے سارے مار ساری گلی سے ٹکرے کٹھے کرتے تھے اسی طرح دوسری محلے میں دوسری گلی میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے گٹھے کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مدرسے سے وہ بستا تھے کسی نیک بندے کے مدرسے میں جہاں وہ وہاں بچوں کو نفس کی بچے ہی نہیں ہوتے تھے بڑھ کے بڑے ہوتے تھے جن کو نفس کی ریاست کے لیے یہ ٹکڑے کھلا جاتے نرم روٹی نکلا جاتے تھے تاکہ نفس مرے نفس کو پتا ہو کہ ہماری جو کہ انفورچنیٹلی اب یہ چیزیں نہیں رہی کوئی یاد ہوں نہیں رکھتا کہ ہمارے جسم جو ہے وہ مٹھی میں ملنے کے لیے دنیا میں ہر چیز بماں ہمارے فنا ہو جانے لیکن بے رکھ تو یہ چیز تھی جو میرے شعور میں بیٹھی ہے دوسری دوسری ایک اور چیز تھی کہ ہمارے محلے میں ایسا بھی وہاں باتیں ہوتی تھی ہم نے اپنے ساتھ والے مسائیوں کے گھر جانا پھر ایک ہماری ماں سے چندوں ہوتی تھی وہ بھی بہت بڑا گھر تھا اور ان کے گھر میں جانا ان کی بیٹھیاں بھی ہوتی تھی تو وہ بتاتی انہوں نے دیا جڑاتی تھی ہر جو میں رات کو انتر ایک ان کا تاکچہ سا بنا ہوتا تھا اوپر کیونکہ اس سمانے میں روای تھا کہ زیادہ تار جو بھورچی کھانے ہوتے تھے جو کچھن ہوتے وہ اوپر کی چھت بھی ہوتے تھے اور اوپر ہی پاکتا تھا اور اوپر ہی چھتا تھا اس طرح سب ہوتا تھا لیکن جو مطلب لوگ ٹیبل نیچے بھی ہوتی تھی کہ اوپر سے پک کے آتا تو نیچے ٹیبل پر لگا کے کھا لیا جاتا تھا مگر وہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ ان کے گھر چپ میں نے جانا اور تیسری سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا تو ان کا وہی بھوچی کھانا تھا اور وہاں اندر ہی ایک یہاں ہاں ہمارے بزرگ بیتے ہیں اور یہاں بزرگ ہیں وہ گزرتے ہیں ہر جمعہ رات کو یہاں سے اور اگر ہم دیا نہ جلائیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا گلہ دبا رہا ہے جیسے اس طرح اور بھی بہت سی سٹوڑیاں تھی ہمارے بلکل دیوار کے ساتھ دیوار تھی تو وہ بھی خاتون جو ہوتی ہیں ہماری مجھے ان کا نام نے یاد گیا تھا وہ بھی میری امی جی کی بہت دوستی تو وہ جو تھی وہ ہر پیر کو جو ہے وہ چاول میٹھے وہ اس کے وائٹ چاول پکا دی تھی اور اس کے اوپر وہ چینی ایک بڑی سی پرات ہوتی تھی اس میں وائٹ چاول اوپر ساری چینی لگی انہیں اور اس دودھ میں بھی گئے انہیں اور وہ پانچ چھے کے ساتھ بچیوں کو بلاتے تھے اور وہ ساتھوں بچے لڑکے لڑکیاں چھوٹے بچے ہوتے تھے سارے تو ان کو انہوں نے ہر منڈے کو بلانا ایک خاص ٹائم ہوتا تھا پچھلا پہر تو اس وقت جا کے تو وہ ساتھوں بچے ایک ہی وہ پرات میں بیٹھ کے تو کھاتے تھے چمچ کے ساتھ کو یاد کے ساتھ جو اس وقت روایت تھا میں یاد نہیں لیکن وہ بھی یہی کہتی تھی کہ میرے جو نیچے والا جو بیٹک ہے وہاں بزرگ رہتے ہیں اور میں ان کے لیے یہ پکاتی ہوں تاکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ہم کھلا رہے ہیں تو یہ ایک اچھا koncept تھا برا کو نہیں تھا یہ لوگوں یہ اپنی خیل سوئی تھی کہ بزرگ رہتی ہیں اور ان کی روحیں یہاں سے گزرتی ہیں اور وہ روحیں اگر ہم ان کو دھیا نہ جلائیں یا اگر کوئی نیاز نہ بانٹے ہیں تو وہ روحیں ناراض ہو جاتی ہیں مگر یہ کہانیاں ادھر چلتی تھیں اور بقاعدہ ان کے عمل بھی کرتے تھے اس محلے میں تین چار گھر تھے جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ بزرگ یہاں سے گزرتے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ واقعات بھی اس کے ساتھ منسلی کو انہوں نے کیا باتیں تو وہ جو میں کہہ رہی ہی ہوں نا کہ جو اوپر کچھن میں جو ہم جاتے تھے تو ہم ادھر دیا جل رہا ہوتا تھا 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 سری والے دیں تو ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کوٹکی جسا کہہ لے تو وہ کہتے تھے کہ کئی دفعہ وہاں جو ہے نا اس کوٹکی میں بزرگ جو ہیں روچھنی ہم دیکھتے ہیں اور ہم ایک دفعہ کئی دفعہ ہم ہم ادھر سن رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے تو خیر یہ ان کے ذہن پتہ نہیں یہ حقیقت اس میں کیا ہے تو میرے میرے چاہر میں یہ باتیں ابھی تک بیٹھیں میں شیرہ والے گیٹ تو دوسرا جو تھا میں نے آپ سے لاس ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہم بہت وہاں وہاں کھیلا کرتے تھے وہاں ہاں اتنا بڑا گھر تھا ایک ہم جب آتے تھے نا گلی کنجلال میں انٹر ہوتے تھے تو سامنے بہت بڑا ایسے گلی ہے اور گلی پھر موڑتی تھی جب موڑتی تھی تو وہ سامنے گھر تھا اور ساتھ موڑ بھی رہا ہے وہ گھر موڑ رہا ہے اور پھر آگے ایک اور ایسے موڑ آ جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم پھر لیفٹ موڑتے تھے تو وہ گھر جو تھا مطلب فرنٹ سے شروع ہو کے تو پھر بیک پھر لیفٹ جو تک جاتا تھا بہت بڑا گھر تھا اگر کوئی مطلب وہاں کوئی زیادہ ہم نے لوگ نہیں دیکھے کہ کون لوگ رہتے تھے مجھے یہ کوئی یاد نہیں اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ گھر جو تھا خاموش ہی ہوتا تھا تو یہ گھر رہتا بھی تھا تو کوئی زیادہ مطلب ایسے لوگ نہیں تھے جو پہ پتا چلے شور والے یا بات چیت کرنے والے یا بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی لائف کو گزار رہے تھے تو مجھے وہ اس لیے یاد ہے کہ جب کوئی وہاں ہماری گھلی بہت بڑی گھلی تھی وہ آگے جا کے اس کا دروازہ کھلتا تھا تو وہ ادھر ہی نکل جاتا تھا یکی دروازے کی طرف وہ دروازہ جب اس کا کھلتا تھا تو وہ کچھ ایسا تھا اس میں اس گھر میں اتنا بڑا نیچے حال تھا اور اس حال میں جب بھی کوئی آیت کریمہ کا مطلب تمام ہوتا تھا کوئی ملاد شریف ہوتا تھا کچھ بھی ہوتا تھا پورے محلے کی لڑکیاں ساری عورتیں اس اس پورے جو ایک بہت بڑا حال تھا وہاں کر آیا جاتا تھا اور ایک ہی رو میں مطلب سوہ لاکھ مجھے یاد ہے کہ ہو جاتا ہم بچیاں بھی لگیں ہیں اس وقت ساتھ ہاتھ بھی رہے ہیں کھیل بھی رہے ہیں ساتھا ایسے ایسے پکڑ گئے اپنی امی جی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں بھٹریوں کو اور یہ تو اس گھر کے ساتھ تھوڑا سا مجھے ہے دوسری میری یاد آج تو اس گھر کے ساتھ ہے کہ شام کو عموماً ہم لوگ جو ہوتے تھے لڑکے لڑکیاں شام کو باہر کھیلتے تھے اور اس گھر میں ہم پکڑن پکڑائی ہوتا تھا کیونکہ اس گھر وہ اتنا بڑا گھر تھا کہ اس کا فرنٹ بہت بڑا تھا اور اس فرنٹ کی جو اس کی چوکار تھی وہ کوئی تین چار سیریاں چڑھ کے اوپر آتے تھے تو بہت بڑا تھڑا تھا اور تھڑے کے ایک اونے بھی ایک بہت بڑی شہ نشیست بنی تھی پھر سینٹر میں شہ نشیست بنی تھی پھر اس کے کورنر پر شہ نشیست بنی تھی جس کو پنجابی میں رونس بھی کہتے ہیں رونس ٹائپ کنی تھی بیٹھنے کی جگہیں تھی تو ہم لوگ ادھر چھوپتے تھے چھپن چھپائی ہونا اور پھر اتنے اچھے وہ بولیاں بھی تھی کوکلا چھپا کی جو میں رات آئی جے جے را اگے پچھے تک او دیشہ مت آئی جے اس طرح ہوتا تھا پھر پگن پگائی ہوتا تھا پھر ہم وہ ربڑ کا ایک گیند ہوتا تھا اس کے ساتھ ہمیں ایسے ایسے ٹھپا مارتے تھے اور وہ انہا آل بھال آل بھال لمبے وال ماں میری دل لمبے وال پیو میرا شاوکار شاوکار نے کما لوایا اتھا روڑ دا پانیاں روڑ روڑ پانیاں چار سرم دانیاں کجل پاما سرما پاما پاما بھل گلاب ایسے وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا تو اس طرح یہ وہ گنتی کرتے تھے اور ساتھ یہ بولیاں بولتے تھے ہم لوگ نا ہم ساری لڑکی ہیں وہ سب بے جمار اور بولیاں تھی اور پھر لڑکے جو تھے وہ پیو در وہ گیند کے ساتھ جو ٹھپرییاں ایسے لگائی ہوتی تھی اور اس کو مارتے تھے اور اور ہم ٹپن ٹپ آئی بھی کھیلتے تھے وہ رچہ دو طرح سے لڑکیوں نے پکڑے ہونا اور ہم نے وہ رچہ گھوم رہا اور اس میں بھاگتے ہوئے انٹر ہونا اور پھر بھاگتے ہوئے ہی نکل جانا تو اس طرح اور ایک ہوتے تھے کھانے بنے ہوئے بہت بڑے کھانے اس میں ایک پیر سے ہم نے وہ ٹھیکری کو ایسے ایسے مطلب ٹچ کری جانا ہے اور اسے آگے آگے کھانوں میں لے جانا ہے اور اگر کھانے کی لائن کے اوپر وہ ٹھیکری آ جاتی تھی تو ادھر ہی وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے بیشمار بچمن کے کھیل جو کہ میں نے وہاں کھیلے جو آج بھی مجھے یاد ہے اور ایسی بیشمار اور باتیں آپ کو ابھی تو میں بچمن میں ہوں لیکن پھر آج سے ہم اور بھائی نکلیں گے اور آپ کے لاہور کے سارے علاقوں سے اس کے سارے کلچر سے اس کے ساری جو یہ ہمارے لاہوریوں کے عادات تھی کھانا پینا یہ وہ رکھ رکھاؤ وہ سارا میں لے کے آپ کو چلیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کے ساتھ ہی میں جو آپ کو الودہ کہتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ میں اپنی دوسری یاداشت کو دماغ میں پھرو لیں گے اور یاد کریں گے اور پھر آپ کے گوش گزار کریں گے تو بائی بائی تینک یو